نیچے والے کولمز ہیں جس میں کہ انہوں نے آپ کو ڈیفرنٹ سائیکولوجسٹ کے پوائنٹ آف یو سے ان کی کریکشن ٹرمز دیوی ہیں یہ کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف یہیں تک اس کو سال کرنا ہے اس کو سال کرنے کے بعد آپ نے کس کا گراف بنانا ہے بلکل اس طرح سے آپ کا گراف بنیں گا یہ ٹی سکورٹس پہ آپ کا گراف ممنی ہے جس میں کہ بلکل اسی طرح سے آپ بوٹم پہ ون سے یہ پہلے تین آپ کے ہیں ویلیڈیٹی سکیلز ویلیو میشن ہے ایل ایف اینڈ کے یہ آپ کے ویلیڈیٹی سکیلز ہے اور پھر ایک سے لے کے دس تک آکے کلینکل سکیلز ہیں آپ کی جو ویلیوز کے کریکٹڈ کے ساتھ آئی ہیں ان کی بیسس پہ آپ نے یہ گراف دراغ کرنا ہے یہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سکورٹس تھے کریکٹڈ ایل پہ آپ کی کیا ویلیو تھی تھرٹی ون یہ پہلا آپ کا ایل ہے اور یہ انہوں نے تھرٹی ون پہ مارک رکھتی ہے پھر ایف پہ آپ کی ویلیو تھی نائنٹی فور اور اسی طرح سے آپ نے اس کے اندر سے یہ آپ کی نائنٹی فور کی ویلیو آگئے پھر آپ کی اس کے بعد جو سکیل تھا کے اس پہ آپ کی تھی تھرٹی سکس ویلیو وہ آپ نے کے کے کورسپونڈ تھرٹی سکس لگا دیا اور بلکل اسی طرح سے باقی سارے کلینکل سکیلز کو بھی آپ نے یہاں مارک کر کے ایک لائن سے ویلیڈیٹی سکیلز کو ملا دینا ہے اور کلینکل سکیلز کو ایک ڈفرنٹ لائن سے ملا دینا ہے یہ آپ کا ٹیبل کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کا گراف کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کی انٹرپیٹیشن لکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے کلینکل کی ڈیموگرائپکس دینی ہے نام کیا ہے ایج کیا ہے ایڈکیشن کیا ہے باقی اس کی ساری چیزیں کیا ہے ٹیسٹ کے وقت اس کا اپٹیچوٹ کیا تھا اٹیچوٹ کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے پھر آپ نے جو آپ کے پاس اس کے ریزلٹس آئے ہیں اس کی بیسس پہ آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اس میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سمرائز میں اس کو ڈسکس کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان ٹین سکیلز پہ مختلف طور پہ ڈسکس کریں کہ اس نے کیسا سکوٹ لیا ہے اب ایک چیز جو آپ کو اس میں ہیلپ کرے گی وہ آپ کے پاس مین بیلیوز ہیں یعنی یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مینسوٹا پاکستانی فیمیل کی مین بیلیوز ہیں ڈیفرنٹ سکیلز پہ ایل جو ہے وہ فیمیل کے لیے 4.27 ہے F3.4 ہے K12 آ رہا ہے اور اسی طرح سے باقی کلینیکل سکیلز پہ بھی فیمیل کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ ویلیوز دے دی ہیں اسی طرح اگر آپ اس پہ دیکھیں کہ یہاں آپ کو میل کی سارے سکیلز پہ ایوریج ویلیوز نظر آ رہی ہیں اب جب آپ نے ڈسکیشن کرنی ہے تو آپ نے ان مین ویلیوز کے ریفرنسے کرنی ہے وہ کس طرح سے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار مین ویلیو ہے اور جو ہمارے پاس ایک سامپل یا ایکزامپل ہے اس میں اس پرسن کا وان آیا ہے لائس کوڑ پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مین سے کافی بلو ہے اور ویسے لائس جو سکیل تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے اس ریسپونسز آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں تو اگر ایک اس کے اوپر جواب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرسن نے اپنے ایکو ریٹ آنسر دیئے میں ہے اس نے غلط بیانی سے کام نہیں کیا ایف پہ اس کا ہے ٹوئنٹی نائن سکور اور اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو ایف جو ہے وہ آپ کا ٹری پوائنٹ ایٹ فائب آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایوریج سے خاصہ ہائی ہے جو ایل ہے وہ آپ کا پوزیٹیو گوڈ کو شو کرتا ہے جبکہ یہ آپ کا فیکنگ کو شو کرتا ہے نیگٹیوٹی کو شو کرتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پرسن میں ایک ٹنڈینسی ایسی موجود ہے کہ یہ اپنے چیزوں کو بڑھا چڑھا کے اچھا کہنے کی بجائے اپنی چیزوں کو زیادہ برا پریزنٹ کر رہا ہے یہ ہم اس کی انٹرپیٹیشن کریں گے کیونکہ یہ مین ویلیو سے بہت ڈیویٹ کر رہا ہے پھر ہم اس کے اگلے سکیلز پہ دیکھیں گے کہ جیسے ایچ ایس ہے ایبریج ہوتا ہے اس پہ 4.5 کی جبکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایچ ایس پہ 12 آ رہا ہے ہر ایک سکیل کس کام کے لیے ہے اس کی مکمل طور پر ڈیسکریپشن آپ کے پاس مینویل میں موجود ہے آپ نے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے سکورس کو مین ویلیوز کے ساتھ کمپیئر کر کے اور ایک خصوصی سکیل کس چیز کو میر کر رہا ہے کیا سبجیکٹ ایبریج سے بلو پرفارم کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کس سکیل پہ لو اس کی پرفارمس آ رہی ہے اور کس سکیل پہ وہ ایبریج سے ہائی پرفارم کر رہا ہے یعنی اس کے اندر اس طرح کے سکیل کی ایٹریبیوٹ زیادہ مقدار میں موجود ہیں یا تنڈینسز ہائی ہیں اس طرح سے آپ نے اس کی ڈسکریپشن کر کے اس اسائیمنٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے اگر آپ کا کسی بھی پارٹ کے مطلق کوئی 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 ہو یا نون کلیریٹی ہو تو آپ مزید ایس ایم ایس کر کے اسی کے اوپر پوچھ سکتے ہیں